مجھے آپ کو بس بتا رہا ہوں ایک ریالیٹی کی بات ہے جی کہ آرڈر بہت سارے کی ہیں جو بیٹن صاحب نے اور ان کی انٹینشن اچھی ہے امیگرنٹس کے بارے میں کہ ان کو ازادہ فائدہ دیا جائے لیکن ایک ریالیٹی کی بات ہے جیسے ہی آسان نہیں ہے ان سب چیزوں میں گزرنا ان کا جو میں نے ایک دیکھا تھا ٹوانڈی ٹوانڈی ون کا جو ایک نکالا انہوں نے اس میں بہت سارے انہوں نے باتیں کی ہیں کہ لوگوں کو آٹھ سال میں جو لوگو رہ رہے ہیں امریکہ میں میں آباؤلیون ملین گیارہ ملین امریکہ میں لوگ الیگل رہ رہے ہیں آلریڈی انہیں الیگلائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ بھئی جو لوگ پہلی جنوری دو ہزار اکیس تک امریکہ کے اندر موجود تھے انہیں ایک راستہ دیا جائے گا سٹیزنشپ دینے کا اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پانچ سال تک اگلے پانچ سال تک آپ کو ایک ٹیمپوری کارٹ دیا جائے گا جیسے آپ کام کر سکتے ہیں اور اپنا ٹیکس پے کر سکتے ہیں اس پانچ سال کے بعد آپ کو ایک تین سال کے گرین کارٹ دیا جائے گا اس آٹھ سال کے بعد آپ اپنے سٹیزنشپ کے لئے بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ یہ اس کا طریقہ ہے اب وہ ہوگا یعنی ہوگا یہ ایک دیفرنٹ تینگ کیونکہ اسے کانگریس میں پاس کرنا ہے سینٹ پہلے ہاؤس میں جائے گا ہاؤس میں دیمکریٹس کی میجورٹی ہے وہاں سے تو وہ پاس ہو جائے گا کوئی پرابل نہیں ہے سینٹ میں پچاس دیمکریٹس ہیں اور پچاس ریپبلکن ہیں آدھے آدھے ہیں اور سینٹ میں انہیں کم اکم سارپوٹ چاہیے اس ایکٹ کو پاس کروانے کے لئے اس نے کم� Sweet ریپیسی سے کھانے چاہیے وہ پاس ہو سکتے ہیں تو چانس یہ ہیں کہ ایک کیسے کچھ کر لاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکھٹا سارا کچھ اپروف نہیں ہو سکتا اس میں آپس میں نیگوشیشن ہوگی ریپبلکنز کی اور ڈیموکریٹس کی اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کرنے کے پر کیا کیا چیزیں ہم اس ایکٹ میں سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبی لیسٹ ہے انہوں نے کافی ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں کہ لوگوں کو ہم کرین کارٹ دے دیں گے لیگلز کو ہم جو لوگ اسائلم میں آئے میں وہ لوگ رہ سکتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں بہت لمبی ویش لیسٹ ہے وہ ویش لیسٹ ٹھیک ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا وعدے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن آسان کی حصہ دو ہزار تیرہ میں بھی اوبامہ کے زمان میں پریزیڈن اوبامہ کے زمان میں بھی اسی طرح کا ایک بدایا تھا اور اس کا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ایٹ ڈی اینڈ او دے دے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو سکتا تو ہونسٹلی اپنی ہوپس اگین ہائے رکھیں لیکن it will take time at least سال یا اس سے اوپر بھی لگ سکتا ہے اور اس میں لگنی ہے کہ ہاں جو بائیڈن نے جلد جلد کوشش کرنی ہوگی کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے کیونکہ جتنا یہ time لیں گے اتنا ہی مشکل ہو جائے گے ان کے لیے تو میرے اندارے کے ساتھ سے دو تین چیزیں جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہوں گی کی نہیں ہوں گی ایک تو یہ کہ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جو 31 مار 2021 تک جو پابندی لگی ہے ایمیگرنٹ ویزا والوں کے لیے جو کہ اپنے اسپاؤس کے پاس یا میوی بچوں اور پیرنس ملنا چاہتے ہیں واپس پہنچنا چاہتے ہیں امریکہ آنا چاہتے ہیں ان کے اوپر جو ایک ٹرم نے پابندی لگائی تھی 31 مار تک وہ رہے گی یا ہڑ جائے گی تو اس کا میرا اندار ہے کہ 99% چانسز یہ ہیں کہ وہ لگی رہے گی وہ نہیں ہٹے گی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جی امریکہ میں ابھی ابھی انیمپلائیمنٹ کافی پڑی ہوئی ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ لوگ اور پوری دنیا سے ادھر آئیں اور اس کے بعد انیمپلائیمنٹ میں اور اضاف ہو تو میں ابھی یہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ملک میں ڈوٹی چھوٹی مل رہی ہے آپ کو کھانے مل رہے ہیں رہنے کی جگہ ہے تو میں آپ کو کھانے مل رہے ہیں تو میں آپ کو کھانے مل رہے ہیں یہاں پچھلے سال مارچ میں چالیس ملین لوگ انیمپلائی ہوئے تھے اور اس وقت تک بھی جنوری دوہ دار اکیس میں بھی ابھی اٹھارہ ملین لوگ ابھی انیمپلائی ہیں تو آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اتنے فکر نہ کریں انشاءاللہ اکترس مارچ سے یہ کھل جائے گا لیکن اکترس مارچ ابھی دو ایک مہینے رہے ہیں وہ بھی گزار ہی جائے گا جتنے سالوں نے اپنے انتظار کیا ہے وہ دو مہینے اور انتظار کرنے ہیں ٹھیک ہے جی باقی دیکھیں اور کیا ہوتا ہے باقی 29 جنوری کو آج سے ایک دن بعد پرسوں پرائیڈے کو پورا دن رکھیں انہوں نے امیگریشن کی بات کرنے کے لئے اس میں ایک اور چیز جو میں نے سنی ہے کہ ہونے والی ہے وہ ہے پبلک چارچ کا جو پبلک چارچ سامنے سٹارٹ کر آیا تھا اس کے چانسز ہیں کہ وہ ختم ہو جائے اور لوگ کے لئے اس سے چھٹکاریں مل جائے ہیں باقی اسائلم کے لئے کچھ باتیں کریں گے یہ لوگ لیکن اس کے علاوہ ڈاکا پر جو ہاں بچے آئے ہیں بہت سالوں سے ان کو آلریڈی ڈاکا اپروو ہو چکا ہے ان کا چانس ہے کہ ان میں سٹیزنشپ مل جائے گی رائیڈوئے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہوں گی اور بات کرنے والی ہیں اور جس سے امد ہو سکتا ہے باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وشلسٹ ہی وہ جو ان کے ایکٹ ہے اس میں بہت ساری چیزوں نے لکھی ہیں کہ جن کو پر تین سال اور دس سال کی باہر ہے وہ ختم کر دیں گے اسے امپوسیبل وہ نہیں ہو سکتا تو بہت ساری چیزیں ہی ہیں جو کہ لیگلی صحیح نہیں ہیں اور اسے کرنا بڑا مشکل ہوگا اسپیشلی دو پارٹیاں جو آپس میں ڈیوائیڈ ہے سینٹ پچاس پچاس کے ووٹ ہیں دونوں کی سیٹ پر تو اس پر بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ فرائیڈے کو 29 جنوری کو بڑا دینا ہے امیگریشن کے لئے تو تین ان میں اپلوڑ بڑا میکنو اگر آپ کو ساری اپ ڈیو دوں گا اگر آپ کو سبسکراب کریں اگر آپ کو انٹرسی رہے ہیں ویدے کے بارے میں امیگریشن کے بارے میں جہاں امریکہ سے کسی بھی چیز سے ریلیٹیت باتوں میں سبسکراب کریں 30 ساتھ میں میں امریکہ میں رہ رہا ہوں کیلیفورنیا میں اور مجھے کافی انفارمیشن کہاں تو اپنے کومنٹس میں آپ کوسٹن لکھ سکتے ہیں یا مجھے ایمیل کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر سوال ہو آپ کا آرائیت تینک یو با با با